آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بلو ویل گیم کھیلے والے تین افراد گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ دو کی تلاش جاری ہے ایف آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ بلو ویل گیم کھیلتے تھے یہ نوجوان اور ایک نوجوان کو اغواب ہی کیا گیا ملزمان کا بیان اسے متعلق معلومات انٹرپول نے دی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ انٹرپول نے کارروائے کے لیے حکومت پاکستان کو خط بھی لکھا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جی اے اینئرز ادنان ملک ادنان کیسے علم میں آیا ایف آئی اے کی اور پولیس کی کہ یہ ملزمان بلو ویل کھیل رہے ہیں آج یہ ایف آئی اے سائبر ریابنگ کریم نے آج تین افراد کو گرفتار کیا ہے ان میں انٹرنیٹ پر بلو ویل گیم جو بند کر دی گئی اب یہ کھیلتے تھے اور انہوں نے ایک لڑکے کو اغوا کر کے اس کے ہاتھ پون بندے مو پر ٹیپ چپکائی اور گاڑی میں لے کر گھومتے رہے اور ایک دوسرے کو یہ اپنے دوست سے پانچ یہ ٹاپس دیتے تھے اور اس کی جو ہے گرفتار نوجوان کی فوٹیج جو ہے یہ فیس بک پر انہوں نے اپلوڈ کر دی جس کو انٹرپول نے دیکھا اور حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے ذریعے مطلع کیا کہ اس طرح کی فوٹیج جیسے جرائم پھیلنے کا اندیشہ ہے اسے چیک کیا جائے ایف ایئر سائیبر کریم نے کاروائی کرتے ہوئے تین طالب علموں کو گرفتار کر لیا ہے جن میں سلمان حسنین اور عثمان چامل ہیں اچھا ادنا یہ بتائیے کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے کیا بلو ویڈ کھیلنا قانون جرم ہیں کھیلنے پر گرفتاری ہو سکتی ہے کیا پوزیشنی قانونی اس میں یہ کرتے تھے کہ جس طرح کیا آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان کو انہوں نے ہاتھ پاؤں بندہ ڈالا اور یہ ایک دوسرے کو ٹاپ دیتے تھے اور گاڑنیوں میں لے کر گھونتے تھے اس سے یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا جس وجہ سے یہ اس پہ پاکستان میں پبندی لگ گئی تھی بلکہ کئی دنیا سے کئی ممالک میں بھی اس پہ پبندی لگ چکی ہے اور یہ آج جو انٹرپول کی جانب سے واشنگٹن کی جانب سے جو ایف ایئے کو لیٹر لکھا گئے وزارت داخلہ کو اور انہوں نے ایف ایئے سائبر کرائم کو ہدایت کی ڈیپری ڈریکٹر رشاہ دسند کی سربائی میں ٹیم نے جو ہے سلمان چودہ سالہ جو ہے وہ اپنی والدہ نشین کا موبائل فون استعمال کرتا تھا دونوں کو ایف ایئے نے درانے تفتیش ان کو ان موبائل کی لوکیشن سے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گلچنڈاوی اور جوہ ٹون کے علاقوں میں دیگر ملزموں کی گرستاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں بہت شکر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ادنان ملک ہم اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ایف آئی اے نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور میں بلو ویل گیم کھیلنے والے تین افراد کو گرستار کر لیا گیا ہے جبکہ دو کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ان نوجوانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ موبائل فون پر بلو ویل گیم کھیلتے تھے انہوں نے ایک نوجوان کو اغوا کیا اس کے ہاتھ پر باندھے اس کے مو پر پٹیاں باندھی اور اس کی تصاویر انہوں نے فیس بک پر جاری کر دی اس کے بعد انٹر پول کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے ایف آئی اے کو جس کے بعد ان تین ملزمان کی گریفتاری عمل میں آئی ہے